جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس ابھی کپڑوں تن انتظام نہیں ہوا ایسے مستحقین کو یہاں بلا کر یہ لوگ ہمارے جلانی بھائی کپڑے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ ہر سال ان کا سلسلہ چل رہا ہے ان کا مقصد بتانا نہیں ہے تاکہ یہ کام کرے تو دوسری لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت بھی دیا ہے وہ لوگ بھی اس طرح سا دیکھیں گے تو ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور دوسروں کو دینے کا ایک شوق پیدا ہوگا یہ ضرور نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے جب انسان جس نیت سے دیں گا اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں انما العمال و بنیت عمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا الحمدللہ آج تیس رمضان المبارک برروز بد الحمدللہ یہاں گادی نگر کالونی میں ہر سال کی طرح امسال بھی ہمارے صدر محمد جلانی بھائی کے جانب سے ماشاءاللہ ہر سال مستحقین میں رمضان پیاکیج اور اسی طرح عید پیاکیج کا بھی انتظام کرتے ہیں مستحقین تک گھر گھر جا کر ماشاءاللہ ان کو عید پیاکیج بھی دیتے ہیں اور عید سے ایک دن پہلے ماشاءاللہ یہاں جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس ابھی انتظام نہیں ہوا ایسے مستحقین کو یہاں بلا کر یہ لوگ ہمارے جلانی بھائی کپڑے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ ہر سال ان کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالی جس کو یہ توفیق دیتے ہیں اللہ تعالی یہ خدمت کا موقع دیتے ہیں اللہ تعالی ان سے کام لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں مالدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ حق ہوتا ہے کہ غریبوں کا خیال کرے عید جو ہے صرف امیروں کی عید نہیں ہے بلکہ غریبوں کی عید ہے غریبوں کو جب تک ہم شامل نہیں کر لیں گے جب تک غریب اس عید میں خوشیوں کے سامان نہیں خرید لیلہ اس وقت تک ہماری عید نہیں ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کا کرم اور اس کا فضل ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ خدمت کا موقع دیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب زلجلال سے کہ اللہ تعالی جتنے لوگ بھی ایسی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور خصوصا ہم دعا کرتے ہیں ہمارے جلانی بھائی کے لئے کہ ہر سال یہ احتمام سے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو توفیق بھی دے رہا ہے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے خدمت لے رہا ہے اللہ تعالی اس خدمات کو اللہ ان کی قبول فرمائے اور ہر سال احتمام سے اللہ تعالی اس کام میں اللہ تعالی ان کو لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے عید کا پیکج بھی دے رہے ہیں گھر گھر جا کر جو عید کی جو ضرورت ہے جو عید کا جو پیکج ہے ماشاءاللہ وہ بھی تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں جو لوگ مستحق ہیں ان کو ساریاں اور اسی طرح سوٹ وغیرہ بھی دے رہے ہیں اور بہت سارے غریب غربہ جو ہیں مرد حضرات کو بھی ماشاءاللہ ان کو بھی ماشاءاللہ یہ کپڑے وغیرہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو خمبل فرمائے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں و عمر میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت اتا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا کئی لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھنے کے بعد بولیں گے کہ آپ یہ دیکھ کر دکھا رہے گئے اور مسلمان خواتین جو یہاں پر آئے تھے ان کو آپ لوگ یہ سب بھی دیکھ کر میڈیا میں کیوں دالے بولتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھئی یہ ان کا مقصد بتانا نہیں ہے تاکہ یہ کام کرے تو دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت بھی دیا ہے وہ لوگ بھی اس طرح دیکھیں گے تو ان کے دلوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا اور دوسروں کو دینے کا ایک شوق پیدا ہوگا کچھ کامیں ایسے ہوتے ہیں چھپ کر نیکیاں کمانے کے ہوتے ہیں کچھ اظہار کر کر نیکیاں کمانے کے ہوتے ہیں تاکہ دوسروں کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر رہے تاکہ یہ کام کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے بس یہی مقصد ہے علیانی صاحب جو ہے کئی سالوں سے یہ خدمت کر رہے ہیں اور ابھی کھل کر آیا ہے ان کا افسی مقصد انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ جو لوگ نہیں دیتے ان کو دکھانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں میں تو پہلے سے یہ باتتا ہوں بگر کسی کو دکھایا نہیں اب کی بات دکھانے کا مقصد سیب اتنا ہے جو پائیسے والے لوگ ہیں وہ عوام کی بھی نہیں اترتے جو غریب گلگا ہے جو غریب تقصے سے آتے ہیں جو ایریو میں رہتے ہیں وہ کھل کر نہیں آتے ہیں جو دینے والے تھے وہ کھل کر گئے تو وہ سامنے آتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے یہاں آپ کام کر رہے ہیں ویسے اور محلے کے اندر بھی نوجوان اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے غریب جو غریب لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنے کا جذبہ اسے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائے بس ہم یہی کہتے ہیں اور علاقوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ مالدار ہیں لیکن مال رہنے کے باوجود بھی غریب لوگوں کا خیال نہیں کر رہے عید سے پہلے صدق فطر ادا کر دینا چاہیے عید کی نماز کو جانے عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے عید الفطر ادا کر دینا چاہیے بہت سارے لوگ عید کی نماز کو جاتے ہوئے دیتے ہیں جب دیں گے تو بھی لوگ کیسے اس کو کھانے کے لئے استعمال کریں گے ایک دو دن پہلے دے دینے تو انشاءاللہ اس کو پیسیں گے کریں گے اور اس کے لئے اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں گے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدق فطر کو نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے اب یہ ویڈیو دیکھنے بعد جلالی صاحب جو اس کام کو انجام دی ہے کئی لوگ ارجن میں اس کا فیصلہ لے لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں تو ان کے دماغ میں یا دل میں بات چلتی ہے کیا یہ دینے سے ہمارا صفقہ یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے ضرور نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے جب انسان جس نیت سے دیں گا اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں عمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے جب بھی دیں گے جس وقت بھی دیں گے انسان کے جیسے نیت ہوں گے اللہ تعالیٰ سنیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں